دوشہ خانہ کے نئے ریفنس میں پانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیاں گشرا بی بی کا جسمانی ریمانڈ منصور کر لیا گیا ہے تساوہ دارت کے جج نے دوشہ خانہ کے نئے ریفنس میں پانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی سے متعلق کیس کی سماعت ریالہ جیل میں کیا دارت نے پانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کا آٹھ ہر دن کا جسمانی ریمانڈ منصور کر لیا ہے تساوہ دارت نے پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جسمانے ریمان پورا ہونے کے بعد 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت چاری کی ایدھر نیپ کے نئے توشہ خانہ کیس میں بھی فاق اقومت نے پانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جیل ٹرائل کی منظوری دیتی دارت قانونوں احساب نے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیتی بانی پی ٹی آئی کی لاہور میں درج نو مئی کے مقدمات میں گرفتالی ڈال دی گئی لاہور پولیس کی بارہ رکھنی ٹیم قانونی زافتیں مکمل کر کے اڈیالا جیل کے اندر گئی بانی پی ٹی آئی سے مقدمات کی تفتیش کی ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے نو اور دس مئی کے واقعات پر سوالات کیے لاہور پولیس ٹیم نے جراحاؤز، اسکری ٹاور اور شادمان بھانا حملہ کیس پر سوالات کیے تفتیش میں دیجل شواہد اور گرفتار مزیمات کے بیارات کی روشنی میں پوچھ کچھ کی گئے تریکن صاف کی کور کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بوشرا بی بی کو جبرن کیر میں رکھنے پر ملک کی مضاحمت کرنے کا اعلان کر دیا پارٹی ہنگابی جلاز میں کور کمیٹی نے کہا منڈیٹ چور اور ان کے سرپرست بانی پی ٹی آئی کو جبرن اتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں کور کمیٹی کے مطابق بوشرا بی بی کا توشہ خانہ سے میرا واسطہ یا براہ راست کوئی تعلق نہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ آج عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور کشرا بی بی کی رہائی کا حکم دیا پوشنس حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو رہان نہیں کھونے دیا سابق امریکی صادر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امید بار ڈونالڈ ٹرام انتخابی ریلی میں فائرنگ سے زخمی ہو گئے جبکہ ایک شخص ہلاک ہو گیا سابق امریکی صادر ڈونالڈ ٹرام پر فائرنگ کا واقعہ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا میں پیش آیا جہاں وہ انتخابی ریلی کے شکہ سے خداف کیلئے سٹیج پر موجود تھے کہ اچانک اس دوران نامالو افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی جس کے رتیجے میں ٹرام سخمی ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے عبید بار ڈونالڈ ٹرام کے کان پر مون کے نشانات دیکھے گئے ہیں فائرنگ کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے صادق صدر کو حساب میں لے لیا گولیاں لگنے سے ریلی میں موجود ایک شخص جاں با حق ہو گیا امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور ڈونالڈ ٹرام سے کئی سو گز دور موجود تھا اور ماہر نشانہ بازی تھا علاق کیے جانے کے باوجود حملہ آور کی شراغ ظاہر نہیں کی سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرام پر حملہ قاتلانہ تھا حملے آور کی شراغت ہو گئی پیڈرل بورڈ بیورو آف انگیسٹیگیشن حکام کی پینسلوینیا میں پریس کانپرینس کہا اس واقعے میں ایک حملہ آور اور ایک شخص ہلاک ہوئے ہیں مجتبہ شخص کا ڈی این اے کر رہی ہیں سکیورٹی داروں نے پوری جواب دیا حملہ آور کی شراغت ہو گئی مجتبہ شخص کا تعلق پینسلوینیا سے ہے جائے وہ گواہ پر بددستور تحقیقات چاری ہیں سمجھے میں کسی پولیس والے پر فائرنگ نہیں کی گئی حملہ آور نے انچہ مقام سے سٹیج کی طرح متعدد گونیاں چلائیں کانون نافذ کرنے والے داروں نے پوری جواب دیا ٹرمپ پر حملے کے بعد اب وہاں کوئی خطرہ نہیں ایف بی آئی فائم نے کہا کہ سیکریٹ سرویس نے لوگوں کے تحفظ کے لیے بہترین کام دیا صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی سابق امریکی صدر ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران حملے کی شدید مزمت شہباز شریف نے سابق امریکی صدر اور زخمی ہونے والے دیگر افراد کی جلسے اتیابی کے لیے دعا کی وزیر آزم بولے کہ سیاسی عمل پر ہر قسم کا تشدید قابل مزمت ہے اس مشکل وقت میں ہماری ہمدردی اور نیک ہائشہ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ سدر مسلم لگنون میاں نواز شریف نے مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا ہے انہوں نے پارٹی کے ملکزی راہنماؤں کا اجلاز کل مری میں طلب کیا دوسری طرف نواز شریف سے وزیر آزم کی ملاقات مری میں ہوئی دونوں راہنماؤں کے درمیان ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا جا ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے سمیت آئی ایم ایف سے ہونے والے معاہدوں پر بھی بات چیت کی گئی ذرائقہ بتا رہا ہے کہ نواز شریف کی دیگر پارٹی راہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارٹی راہنماؤں سے مشاورت کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے نون لگ کے مرکزی راہنماؤں کا اجلاز کل پیر کو ملی میں طلب کر دیا نواز شریف نے ملی میں نواز کو بھی کل طلب کر دیا مقصود نشستوں بارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تراظر میں حکومت نے سینٹ اور قومی سبلی اجلاز کلانے پر گھر شروع کر دیا ذرائقہ مطابق وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور آزم نظیر دارد نے وزیر آزم سے ملاقات میں پارلیمنٹ کا اجلاز کلانے کی تجویز تھی مسلم مغنون کے سینئر آخماؤں اور عراقی نے پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہیں جبکہ پارلیمنٹ کا اجلاز بلانے کا ختمی فیصلہ کل نواز شریف کی زیر ستارت اجلاز میں ہوگا اجلاز میں مقصود نشستوں بارے عدالتی فیصلے پر بحث ہوگی ذرائقہ بتا رہا ہے کہ حکومت نظر ثانی اپیل میں جانے سے پہلے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے حقومت اعملی مرتب کرے پنجاب نے چیف منسٹر کلائمنٹ لیڈرشیف ڈیویلپنٹ انٹرنشیف پروگرام کا آغاز کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سموگ کے مستقل صدب آپ کے لیے ملجھل کر اگزامات کرنے ہوں گے سموگ فری پنجاب ایریشیٹیف کے تحت ینگ گریجوئیٹس کمیونیٹی سرویس کی منفرد قدمات سارا انچام دیں گے گزشتہ دو سال میں اپنی ڈگری مکمل کرنے والے گریجوئیٹس سپلائی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منیسٹر پنجاب کلائمنٹ لیڈرشیف ڈیویلپنٹ انٹرنشیف پروگرام کے تحت انٹرنیز کو مہانہ پچیس ہزار پی سکولرشپ دی جائے گی پروگرام کمیونیٹی سرویس اور مہوریاتی تحفظ کے لیے پلیٹ فرم پرہم کرتا ہے کلائمنٹ لیڈرشیف ڈیویلپنٹ انٹرنشیف پروگرام میں بھی سلائی دوہزہ چوبیستہ انٹرنشیف مکمل کرنے والے 18 سے 25 سال تک مزوانوں کو کمیونیٹی سرویس سرٹیفیکیٹ جاری کیا جائے گا انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ اور بنجاب ہائر ایڈکیشن کمیشن کی جانب سے کمیونیٹی سرویس سرٹیفیکیٹ پلے گا اب آپ سموک کے سنجیدہ مسئلے کے حل کے لیے حکومت تساہ دیں ایڈکشن کمیشن نے تحریک انصاف انٹرہ پارٹی کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا سلائی نے بتایا کہ تحریک انصاف انٹرہ پارٹی ایڈکشن کی سماعت 23 جولائی کو ہوگی چیف ایڈکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ سکری بینس سماعت کرے گا تحریک انصاف کے چیف ایڈکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دئیے گئے ذرائع کے مطابق ایڈکشن کمیشن کے پولیٹیکل فیننیس ونگ دے انٹرہ پارٹی ایڈکشن پر سوالات اٹھائے ہیں تحریک انصاف ایڈکشن کمیشن کے سوالات پر کمیشن کو مطمئن کرے تحریک انصاف کی کارکن سنم جعوید کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سنم جعوید کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا سنم جعوید کے وقیل نے گرفتاری کی تصدیق کر دی میاں علی اشواک ایڈوکیٹ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکسپر اپنے پیغام میں کہا کہ سنم جعوید کو ایک بار پھر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہم نے بغیر مضافت کے اس کو پولیس کے حوالے کیا یہی قانون کا اترام کرنے والوں کا رویہ ہونا چاہیے اور یہی ہم نے کیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے موین سات ارہ دولر کا توسیر فن سہولت کر اس پروگرام پر سٹاپ سطح کا معاہدہ ہو گیا ہے تاہم سینٹس ماہ کے لیے توسیر فن سہولت پروگرام کی ختمی منظوری آئی ایم ایف کا ایکزیکٹی بورٹ دے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کے ترقی آتی اور دو طرفہ شراکتداروں کی جانب سے ضروری مالیاتی یقین دہانیوں کی بروقت تصدیق سے مشروط ہے آئی ایم ایف نے سپیشل ایک نومک زون کو دیے جانے والی ٹیکس پرات اور پوجھ کی زیر قیادت کسیر سرمایہ کاری صورت کاؤنسل کی نگرانی میں عمل میں لائے جانے والے منصوبوں پر منافع کی ضمانت پر بھی تفقیش کا اظہار کیا ہے وزیر خزانہ محمد ورنسیب نے بتایا مالیاتی معاہدے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہماری پاس چیز جاری ہے اور صوبوں نے سٹاپ ایول معاہدے کرنے میں ہماری مدد کی ہے بیرونی فائننسنگ کی ضرورت کو فنڈ کی مشاوضت سے تیہ کیا جارہا ہے سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانے والے ہمیں لیکچر مرد دیں وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کا بریشٹر سیف کے بیان پر عدی عمل کہا 126 دن کے درنے کے دوران پارڈیمنٹ سپریم کورٹ اور پی ٹی وی پر حملہ کرنے والی جماعت کو بھی عدلیہ کا تقریم یاد آگئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ علی مین گھنڈاپور کو وفاقی نہیں اپنی حکومت کی فکر کرنی چاہیے ججز کے پوسٹرز پر جوتے مارنے ان کے اقلاق بھٹیا مہم چلانے عبد بیعہ کا اترام ہمیں سکھائیں گے عزمہ بخاری نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کے اقلاق چھوٹے ریفرنس تائر کرنے والے آج اتریا کے مامے چانچے بن رہی ہیں سہرینہ عیساء کے اقلاق دارکشی کی مہم چلانے والے ہمیں چھتیس کی فیملیز کی عزت پر لیکچن مدد ہیں شہوہ شریف وضاحت کریں دباؤ کون اور کیوں ڈال رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے رحمہ حافظ حمدللہ کا کہنا تھا کہ دباؤ میں بنی حکومت کے سربراہ کو دباؤ کیوں بھاری لگ رہا ہے حافظ حمدللہ وزید بولے کہ یہ بھی وضاحت کی جائے کہ استیفہ دینا کہیں بوس کا حکم تو نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مرانہ فضل الرحمان پہلے ہی چھوٹے میاں صاحب کو مشرع دے چکے تھے کہ پنگا مت تو خیال رہے کہ ایف بی آر کے ہیڈ پارٹر میں کتاب کرتے ہوئے وزیر آسم شہ پاشریف کا کہنا تھا کہ استیفہ دے دوں گا لیکن دباؤ میں نہیں آؤں گا پیٹر گورڈ آف ریویڈیو میں اسلاحات کا عمل جاتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ چیمپین ٹروفی کے تمام میچز پاکستان میں ایک راہے کے موقف سے نہیں ہٹے گا پی سی بی ایک ہی موقف پر قرار رکھے گا ذرائع کے مطابق چیمپین ٹروفی دوہزار پچیس کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے لیکن ان دنوں پلان بی اور ہائی بریڈ وینیو کی خبریں ساپنے آ رہی ہیں کہ آئی سی سی کے سلانہ اجلاس میں اس حوالے سے مطبوع ہوگی آئی سی سی کا سلانہ اجلاس انیس سے پائی چلائی تک سری لنکا کے دارترز بومت کو لپو میں شیڈیول ہے جس میں چیرمن پی سی بی محسن نکبی کی شرکت بھی متوقع ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان چیمپین ٹروفی کے تمام میچز پاکستان میں کرانے کے موقف سے نہیں ہٹے گا بلکہ پاکستان کا ایونٹ پاکستان میں ایک موقف کو برقرار رکھے گا ذرائع کا بتانا ہے کہ بھارت کے سوا چیمپین ٹروفی کی تمامی میں پاکستان میں کھیل چکی ہیں بھارت کا پاکستان آنے کا موقف کمزور ہے اگر ایسا ہوا تو پاکستان بھی 2026 کے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گا کیونکہ ماضی کے مقابلے میں پاکستان مستقفل میں سخت موقف اپنائے گا موسیقی